اگر تم اپنی عبادت پہ ناز کرو گے عبادت ضائع ہو جائے گی اپنے حسن پہ ناز نہ کرو ایک منٹ میں یہ حسن جا سکتا ہے کتنی بیماریاں ہیں کھال کی بیماری لگی حسین ترین انسان تھا اور وہ بدصورت ترین بن گیا ایک ایک سیرن ہو گیا وہ خوفناک چہرہ ہو گیا اپنے حسن پہ ناز نہ کرو اپنی عبادت پہ ناز نہ کرو اور سنی اکلمے نے کہا تھا یہ ناز کرنا عجب کی جو بیماری ہے اتنی خطرناک ہے پہلے آپ اپنے اندر ناز کرتے ہیں کیا مطلب کہتے ہیں میں بڑا حسین میں بڑا عالم خود کو دوسروں سے کمپیر نہیں کرتے مگر جب مسلسل اپنے اندر ناز کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ اب شیطان کہتا ہے اب خود کو دوسروں سے کمپیر کرو میں حسین ہوں میں حسین ہوں پھر کہتا ہے میں اس سے زیادہ حسین ہوں اب یہ تقبر آنے لگتا ہے اب انسان تقبر میں مبتلا ہوتا ہے پہلے کہتا ہے میں بڑا عالم ہوں میں بڑا عالم ہوں پھر شیطان آپ کو تکبر میں لے جاتا ہے اب آپ کمپیر کرتے ہیں دوسروں سے میں اس سے بڑا عالم ہوں پہلے کہتا ہے اجوب ناز میں بڑا خطیب میں بڑا خطیب پھر کہتا ہے میں اس سے بڑا خطیب میں سریلا میں سریلا پھر کہتا ہے اس سے بڑا سریلا یعنی اجوب پہلی لیول ہے ناز کرنا پہلی منزل ہے بعد میں انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور تکبر آپ جانتے ہیں ہے شیطان نے چھ ہزار سال عبادت کی ایک تکبر کی وجہ سے برباد ہو گیا اللہ کو تکبر نہیں پسند اللہ کو تکبر کرنے والے سے نفرت ہے شیطان نے چھ ہزار سال عبادت کی ایک مرتبہ کا آنا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں تو کیا ہوا اللہ نے کا دفعہ ہو جا آج جتنے مومن ویٹے ہیں نا اگر میں آپ سے پوچھوں آپ لوگ تکبر کرتے ہیں آپ کہیں گے اللہ اللہ توبہ توبہ ہم اور تکبر کوئی مانتا نہیں ہیں مگر ہم سب یہ جملہ کہتے ہیں آنا خیر منہو میں نے خود دیکھا زبان سے نہیں کہتے عمل سے ابھی ہم تقریباً چار پانچ دن پہلے جا گئے تھے ایک بزرگ بوڑا تھا پچاس ساٹھ سالوں سے نیچے بٹھایا تھا لوگوں نے اور جوان سارے اوپر بیٹھے تھے ہمیں بھی اوپر بٹھایا ہمیں شرم آئی ہم نے کہا بھائی آپ بزرگ ہیں آپ نیچے کیوں بیٹھیں ہم مجلس میں ہم اوپر بیٹھتے ہیں مجموری ہے ویسے ہم کیوں ہوں تو کیا میں تم سے بہتر ہوں کیا ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے میں سید ہوں میں اس سے بہتر ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم سب یہ کرتے ہیں میں مالدار ہوں میں اس سے بہتر کیا ہم ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے جو غریب لوگ ہیں جو بھنگی لوگ ہیں جو نالی صاف کرنے والے ہیں کیا آپ ان کو وہ عزت دیتے ہیں جو ایک مالدار کو دیتے ہیں نہیں دیتے کیونکہ آپ سمجھتے وہ آپ سے کم تر ہے زبان سے نہیں کہتے مگر عمل سے آپ یہ کرتے ہیں کسی بھنگی کی بیٹی ہو بڑی نیک ہو بڑی پڑی لکھی ہو شکل صورت میں بھی اچھی ہو تو آپ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں اس سے شادی نہ کرنا یہ بھنگی کی بیٹی ہے ارے نیک بھی ہے سالح بھی ہے مومنہ بھی ہے شکل صورت کی بھی اچھی ہے مگر ماں واپ کہتے بھنگی کی بیٹی ہے یا پھر نہیں کبھی کبھار یہ آپ نہیں کرتے کیا ایک لڑکا آگیا شریف لڑکا ہے گاؤں کا رہنے والا ہے کسی چھوٹی بستی کا رہنے والا ہے شکل میں بھی اچھا ہے نیک نمازی بھی ہے نماز تحجد بھی پڑتا ہے مگر غریب ہے اپنا گھر بھی نہیں ہے کرائے کے گھر پہ رہتا ہے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے ماں واپ آ جاتے ہیں پروپوس کرنے کے لیے تو کیا آپ لوگ نہیں کہتے کہ بھائی نہیں نہیں ان کا اور ہمارا رشتہ نہیں بنے گا کیا لڑکا گنہگار ہے نہیں کیا لڑکا بدماش ہے نہیں کیا لڑکا ہیروینی ہے نہیں لڑکا نمازی بھی ہے لڑکا شکل صورت میں بھی اچھا ہے پڑا لکھا بھی ہے مگر ماں باپ کیا کہتے ہیں ہماری بیٹی اس کے قابل نہیں یہ ہماری بیٹی کے قابل نہیں ہمارا اسٹیٹس زیادہ ہے ان کا اسٹیٹس کم ہے یہ تکبر کیا ہم نہیں کرتے ہم سب کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہر انسان افسوس سے تکبر کر رہا ہے مگر علی والا کبھی تکبر ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں یہاں بھنگی بھی بیٹھا ہوگا یہاں پروفیسر بھی بیٹھا ہوگا مجلس حسین کا پیغام دیکھئے نا یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا یہاں جنرل بھی بیٹھا ہوگا پولیس آفیسر بھی بیٹھا سب ایک جگہ بیٹھے ہیں نا مجلس حسین کا یہی پیغام ہے اے لوگوں مجلس حسین میں جیسے سب برابر بیٹھے ہو سب حسینی بن کے بیٹھے ہو مجلس کے بعد بھی اسی طرح رہا ہو نا زبان سے کوئی نہیں کہتا وہ ایک صاحب تھے الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے بڑا ان میں تکبر تھا لوگوں نے کہا بھائی صاحب آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا آپ بیکار میں کھڑے ہو رہے ہیں کہا کیوں کہا لوگ کہتے ہیں آپ میں بڑا تکبر ہے اس نے کہا نہیں مجھ میں کوئی تکبر نہیں میں لوگوں کو آگے کنوینس کرتا ہوں لوگوں کے سامنے تقریر کی لوگوں میرے بارے میں غلط بیانی ہو رہی ہے کہ مجھ میں تکبر ہے کہ مجھ میں غرور ہے ارے اگر مجھ میں تکبر ہوتا کیا میں تم جیسے دو ٹکوں کے ووٹوں کا انتظار کرتا اگر مجھ میں تکبر ہوتا کیا میں تم جیسے دو ٹکوں کے لوگوں سے ووٹ لیتا یعنی وہ ظاہرا کہہ رہا ہے مجھ میں غرور نہیں مگر اس کے لفظ لفظ میں غرور نظر آ رہا ہے خود کو سمجھتے کیا ہیں چلنے میں لوگ غرور کرتے ہیں بات کرنے میں غرور کرتے ہیں بہت سارے لوگ ذرا بڑی بڑی گاڑیاں مل جاتی ہیں کہتے ہیں ہم فلاں گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ اپنے الفاظ سے غرور اور تکبر نے کہا زبان سے کوئی نہیں کہتا میں متکبر ہوں مگر عمل سے اکثر ہم کرتے ہیں غرور اور تکبر اور مولا علی کہتے ہیں اے انسان تو کس بات پہ تکبر کر رہا ہے ابھی تم جنرل ہو ابھی تم حافیسر ہو ابھی تم پروفیسر ہو بھول گئے تم ایک قطرے سے بنے ہو ابھی ہے کوئی انسان جو کہے نہیں میں کسی اور چیز سے بناوں تم جتنی بڑی چیز بن جاؤ ایک قطرے سے بنے ہو ایک گندی چیز سے بنے ہو تم خود کو سمجھتے کیا ہو مولا علی کہا رہے عجب تول ابن آدم اول ہو نطفہ آخر ہو جیفہ تیری ابتداء نطفہ ہے کس بات پہ غرور حسن پہ غرور حل پہ غرور اسٹیٹس پہ غرور مقام پہ غرور سید ہونے پہ تو ایک قطرے سے بنائے اور مولا کہتے ہیں آخر ہو جیفہ حسین سے حسین انسان مالدار سے مالدار انسان ج کرنل کرنل آفیسر مر جائے اس کا جنازہ چار پانچ گھنٹے ایک دن یہاں پڑا ہو تو بدبو آئے گی تین دن پڑا ہو تو اس کے اپنے بچے بھاگیں گے ناک بند کریں گے یہ تمہارا حال انسان ابتداء نطفہ انتہا جیفہ غرور کس بات پہ